اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک علی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سنیک ویڈیو پر جب آپ مائنڈ کوڈ لگاتے ہیں کسی کا بھی اپنے فرینڈ کا مائنڈ کوڈ لگاتے ہیں تو اس پہ ایرر آ جاتا ہے وہ کیوں آتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو جو آپ کا کوڈ ہے وہ آپ کو مہیا نہیں ہوتا یعنی آپ کو نہیں ملتا وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ مسائل کے طور پر کوئنز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ روپیز میں نہیں کنورٹ ہوتے وہ بھی اس مسائل کا بھی حل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دوستو جو ہوتا ہے آپ کسی کو انوائٹ کرواتے ہیں تو آپ کو کمیشن بھی اس کا پورا نہیں ملتا یہ تمام مسائل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکر کریں گے تو ویڈیو کو سکم مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ آپ یہ تمام مسائل کو حل کیسے کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں دوستو ہم مگاہل سکرین پہ جا کے سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ یوٹیوب آن آل ارننگ اور ٹیک ریلیٹرڈ ایسی ویڈیوز آپ کے پاس جل سے جل پہنچتے رہے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کرتا ہے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ چلتے ہیں جو موبائل سکرین پر اور جانتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنی موبائل سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو سمپلی میں کر کے دکھاتا ہوں یہ گو والے اپشن پہ لگاتا ہوں اپنا کوڈ تو یہاں پر دوستو یہ کوڈ بائنڈ نہیں ہوگا اور یہاں پر وہ بور رہا ہے کہ آپ یہ بائنڈنگ فیلڈ تو یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے یہ ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو یہ نیچے آپ کا کوڈ نہیں ملتا اور یہاں پر آپ کو مسائل کے طور پر مل بھی جاتا ہے تو آپ کسی کو نوائٹ کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا جو کمیشن ہے وہ پورا نہیں ملتا یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں حل کرنے والے ہیں تو سمپلی پہلے یہ انپوٹ دا انوینشن کوڈ یہ آپ کو کیوں نہیں لگتا یہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں تو دوستو جب آپ گو والے اپشن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر کسی کا کوڈ لگاتے ہیں تو وہ بائنڈنگ فیلڈ آ جاتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ دوستو آپ نے یہ سات دن سے پہلے یہ دوستو نیچے انہوں نے لکھا ہے فیل ان ویڈن سیون ڈیز اینڈ ریسیو منی یہاں پر لکھا ہوا انہوں نے کہ اگر آپ نے سات دن سنیک ویڈیو اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کیا ہے تو پھر ہی آپ اس پہ مائنڈ کوڈ لگا سکتے ہیں اگر سات دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو سنیک ویڈیو اپلیکیشن کو انسٹال کی ہو گئے تو پھر آپ اس پہ نہیں لگا سکتے تو اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل کیسے کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا کیونکہ دوستو یہاں پر تمام چیزیں وہ اسی مسئلے کے حل سے نکلیں گی تو یہاں پر آپ کو یہ کوڈ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا وہ اسی وجہ سے نہیں ملتا کیونکہ دوستو آپ نے سیون دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی آئی ڈی یہاں پر یہ جو آئی ڈی ہوتی ہے آپ کی سنیک ویڈیو کی وہ آپ نہیں بناتے تو اس وجہ سے آپ کا جو کوڈ بھی ہے وہ نہیں ملتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوستو آپ کو جو اس کا کمیشن جو ہے وہ پورا نہیں ملتا اسی وجہ سے آپ کو نہیں ملتا کہ آپ سات دن سے زیادہ سنیک ویڈیو کو یوز کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ارننگ کم ہوتی ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں دوستو کوئنز روپیز میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں ویسے تو یہ خود بخود صبح آٹھ بجے کوئنز جو ہے وہ روپیز میں کنورٹ ہوتے ہیں لیکن جن کے ngoins روپیز میں نہیں کنورٹ ہوتے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے ایک ڈیوائس میں ایک اپلیکیشن ہے پیرلل سپیس یعنی کہ ایک سنیک ویڈیو اپلیکیشن آپ نے ایک بار انسٹال کی اس پیرلل سپیس میں آپ نے دوسری بار بھی سنیک ویڈیو کو اپلیکیشن کو انسٹال کر لیا اور اسے آپ اسے یعنی کہ کوئی ٹرک لگا کے اسے آپ ارننگ کرتے ہیں تو آپ کا کوئنز تو بن جاتے ہیں لیکن وہ روپیز میں کنورٹ نہیں ہوتے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے عمل نہ کیا کریں تو سمپلی یہ تمام مسائل کا حل ہم کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی بھائی نے سنیک ویڈیو اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا تو انسٹال کر کے یہاں پر بائنڈ کوڈ میں یہ جو انپوٹ دا انویٹیشن کوڈ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر سکرین پہ آپ کو جو کوڈ شور ہو رہا ہے وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ دوستو ارننگ کرنا سٹارٹ کر جائیں گے اور جو بھائی جن کے یہ بائنڈ کوڈ نہیں لگتا وہ کیسے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اور جن کا جو یہ جو کوڈ نہیں مر رہا اس پہ آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ تمام مسائل کا حال آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو سمپلی ایک ہی حالہ ہے جو میں نے اپنی ذاتی جو تجربے کے طور پر کیا تھا اپنے ہی موبائل میں تو وہ کیا ہے دوستو میرا بھی یہ مسائل آ رہے تھے لیکن بائنڈ کورڈ تو میں نے ساتھ دن سے زیادہ بار اپلیکیشن کو انسٹال کر رہی ہے لیکن بائنڈ کورڈ تو میرا نہیں لگا لیکن باقی یہ جو مجھے کورڈ وہ مل گیا میرا روپیز میں بدل گئے تو یہ سب چیزیں کیسے ہوگی سمپلی آپ نے اپنے ڈیوائز کو ری سٹور کر دینا ہے یعنی کہ اپنی ڈیوائز کو تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ری سٹور فیکٹری یعنی موبائل کی سیٹنگ میں جا کے ری سٹور فیکٹری کو آپ نے ری سٹور کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تمام موبائل جو ہے وہ جیسے ابھی آپ نے ڈبا پیک لیا ہے اور نکلوایا ہے ویسے ہو جائے گا پھر آپ یہ تمام چیزیں کریں گے تو آپ کو کوڈ بھی مل جائے گا آپ کا انپوٹ دہ انویٹیشن کوڈ بھی لگ جائے گا اس کے بعد آپ اس سے اچھی خاصی ہرننگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد دوستو بگ اپ ڈیٹ جو آئی ہوئی ہے پہلے انہوں نے ختم کر دی تھی اب دوبارہ پھر آگئی ہے یہ نیچے انوائٹ کے نیچے آپ کو ایک اور انوائٹ کا انوائٹ اپنے دوست اس پہ کلک کر کے اپنے دوستوں کو آپ یہاں سے انوائٹ کروائیں گے تو جنہوں نے آپ کا کوڈ لگایا بھی ہوگا وہ بھی ارننگ کریں گے اور جنہوں نے نہیں لگایا ہوگا اگر وہ اس لنک سے جوائن کرتے ہیں تو وہ بھی ارننگ کریں گے اور آپ بھی ارننگ کریں گے یہ تمام جیوزر کے لیے ہے جن کا کوڈ نہیں مر رہا جن کا بینڈنگ کوڈ نہیں لگ رہا یہ تمام کے لیے ہے یہاں سے آپ انوائٹ کروائیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بھائی آپ بھی ارننگ کریں گے اور ہم بھی ارننگ کریں گے تو یہ دوستو یہ تمام مسائل کا حل تھا سمپلی میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دیا دوستو کسی کی بھی باتوں میں مت آئیے گا کہ یہ فلان ہے یہ فلان ہے تو دوستو میں آپ سے یہی بات بار بار بور رہا ہوں کہ ایسے ہی آپ اپنے جو بائنڈ کوڈ کو لے سکتے ہیں یعنی کوڈ اپنا لے سکتے ہیں انپوٹ دا انویٹیشن کوڈ میں آپ کا جو انویٹیشن کوڈ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کوئن جو ہے روپیز میں بدلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک ہی شرط میں آپ اپنی ڈیوائز کو ریزٹور کر لیں تو دوستو ایستے ہی آپ تمام عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ